اسلام علیکم میں آپ کو کنسیپٹ سمجھاؤں گا لوکل ایسیو کا اور یہ ہم نے ایک بنائی ہے چیک لسٹ اور اس کے بارے میں سٹیپ با سٹیپ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو چلیں شروع کہتے ہیں سب سے پہلے ویریفائی جی ایم بی جی ایم بی مطلب گوگل مائی بزنس اگر گوگل مائی بزنس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا کہ اس طرح سیٹ اپ کرنے ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک علاقہ ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سائٹیشنس سائٹیشنس بالکل جیسے ایک نورمل ویب سائٹ میں بیک لنکس ہوتے ہیں اس طرح لوکل ایسیو میں سائٹیشنس ہوتی ہیں سائٹیشنس میں نیپ ہوتا ہے مطلب این سے مطلب نیم پی سے مطلب فون اور اے سے مطلب اٹریس یہ تین مین چیزیں ہوتی ہیں لوکل ایسیو میں اس کے بعد جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیپ اور میپ ایمبیڈ کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اوپر تو اگر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھیں تو آئی فون ریپیر سینٹ اپ اوپ اچھا جی یہ دیکھیں یہ میپ ہے اس کے ساتھ یہ اڈریس یہ نمبر یہ سوری ٹوٹل یہ اتنا اڈریس ہے اور اس کے بعد یہ ٹیلی فون ایمیل اور یہ نیم نیپ نیم اڈریس اور یہ فون نمبر تطیب کے ساتھ اور یہ ساتھ میپ یہ پرفیکٹ ایک اگزیمپل ہے کہ کس طرح آپ کی ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے لوکل بزنس کی اس کے بعد جو آپ کا ہوم پیج ہوتا ہے وہ وہ ہونا چاہیے لوکل بزنس مارک اپ مارک اپ ہم چیک کرتے ہیں گوگل سٹرکچرڈ ڈیٹا کے ساتھ یہ گوگل کا ٹول ہے سکیما چیک کرنے کے لیے تو یہاں بھی یوریل اینٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم پیج جو ہے اس ویب سائٹ کا اس کو لوکل بزنس مارک اپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہوئے اور آپ نے بھی اپنی ویب سائٹ کے جو ہوم پیج ہے اس کو لوکل بزنس کے مارک اپ سے کرنا ہے اس کے بعد نیکس چیز جو ہے وہ یوس وہ تو آپ جانتے ہوں گے اس کی سیٹنگ کرنا اس کے بعد یہ پلگ ان ہے یہ استعمال ہوتا ہے سوشل میں سوشل ایسیو میں اس میں ہم ہم ٹویٹر کارڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ٹویٹر پہ پوسٹ کیا جائے تو کونسی میں شو ہو کونسی ڈسکریپشن اور ٹائٹل اور فیس بک پہ جب پوسٹ کریں تو کونسی ایمیج شو ہو کون سا اس کا ٹائٹل اور ڈسکریپشن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم گوگل سرچ کنزول اور گوگل انیلیٹکس جو ہیں ان پہ اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم بزنس پہ ریویوز لیتے ہیں یہ جو ریویو ہوتا ہے یہ میرا پرسنل خیال ہے اور کافی زیادہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو لوکل بزنس کا سب سے بڑا رینکنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ اس کے ریویوز ہوتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر جو سب سے بڑا رینکنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ سائٹیشن ہوتی ہیں جس طرح ایک عام ویب سائٹ میں بیک لنکس ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے سارے ٹائٹل ٹائگز اور میٹر ڈسکرپشن میں آپ کا مین کی ورڈ ہو اور جتنی آپ کی لوکیشنز ہے بزنس کی اس حساب سے آپ نے ایک لوکیشن پیجز بنانے ہیں اس کے بعد آپ نے انٹرنل لنکنگ کرنی ہے جس کی ورڈ پر آپ رینک کرنا چاہتے ہیں ان کی ورڈ کو آپ نے انٹرنل لنک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے اور اس طرح کی ورڈ فائنڈ کرنے ہیں جن کے اندر آپ کی سٹی یا کنٹری کا نیم ہو اس کے بعد گیس پوسٹنگ آؤٹریچ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے گوگل سرچ کنزول میں جانا ہے اور ان پیجز کو دیکھنا ہے جن کا سی ٹی آر لو ہے اور آپ نے ان کو اپٹیمائز کرنا ہے ان کی ڈسکرپشن اپ ڈیٹ کرنی ہے ٹائٹل اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنی اپنے پیجز پر ویڈیوز ایڈ کرنی ہے تاکہ ریلیونس زیادہ ہو اور جو سی ٹی ہے کلک تھرو ایکشن مطلب اگر آپ لوگوں کی لیڈز لے رہے ہیں ان کے ای میل گراب کر رہے ہیں تو وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہو ایسی جگہ جہاں بھی یوزر کا سب سے پہلا امپریشن پڑھتا ہے اس کے بعد آپ نے آن لائن اور آف لائن کنوریشن ٹریکنگ مطلب جب بھی کوئی بندہ اپنا ای میل سب میٹ کرتا ہے یا کچھ چیز بائے کرتا ہے تو وہ ٹریک ہو اور لوگوں کا ای میل لینے کے لیے آپ انہیں فری ڈاؤن لوڈ یا فری انہیں فری ریسورسز پروائیڈ کریں اور جب آپ کی ویب سیٹ رینک ہو جائے تو پھر انہیں پچھ کریں اور انہیں اپنی سروسز آفر کریں اس کے بعد یہ سارا پرسیت سمجھایا گیا ہے اس ایمیج میں تو میں کوشش کروں گا کہ یہ اسے میں آپ کو سمجھا سکوں تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد اگر آپ پیج وان پہ نہیں ہے تو پھر یہ سب سے پہلے بزنس لسٹنگ سیٹ اپ ہوگی اگر یہ نو ہے تو پھر آپ بزنس لسٹنگ سیٹ اپ کریں گے گوگل مائی بزنس پہ بنگ لوکل پہ اور یاہو لوکل پہ اس کے بعد جب سیٹ اپ ہو جائیں گے یا سو جائے گے پھر اس کے بعد اپٹیمائز کرنا ہے اپٹیمائز اگر نہیں ہوا ہوا تو آپ نے اپٹیمائز اس طرح کرنا ہے کیونکہ بزنس نیم سیٹ اپ کرنا ہے ان کا اٹریس کونٹیکٹ انفو کٹیگری ہارورز اور بزنس میپ فوٹوز اینڈ ویڈیوز یا اپنے ایڈ کرنی ہے انٹرڈکشن ایڈ کرنا ہے کی ورڈز اور اس کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے جب وہ یس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے ریویوز لینے اپنی بزنس پہ آپ نے اپنے کسٹمر کو یوریل سینڈ کرنا ہے انہیں کہنا ہے کہ وہ آپ کو ریویوز دیں اس کے بعد آپ نے سیٹیشن لنک بیلڈنگ کرنی ہے ہر منت نیو سیٹیشن کرنی ہے یالو پیجز پہ فیس بک یلپ بینگ پلیسز سیٹی سرچ اور ان ساری ویب سائٹس پہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں یہ کافی بڑا انڈیکس اس کا بتایا گیا ہے اگر آپ یوکے کے ہیں تو پھر آپ ان ڈیویمینز پہ کر سکتے ہیں کہ یو ایس کیا تو پھر ان ڈیویمینز پہ کر سکتے ہیں اگر کہنڈا گیاں تو پھر ان ڈیویمینز پہ اگر استریلیا کے ہیں تو پھر ان ڈیویمینز پہ اس طرح یہ کانٹری وائز بتایا گیا وہ کرنے کے بعد نیکس ٹیپ آپ نے پیجز بنانے ہیں اور میک شور کرنا ہے کہ ان کے فائیو ہنڈرڈ ورڈ سے زیادہ ہوں اور پھر ان کو اپٹیمائز کرنا ہے اپٹیمائز اس طرح کرنا ہے کہ ٹارگٹ کیورڈ سیٹ کرنا ہے اس کو ٹائٹل میں پھر اس کو میٹھا ڈسکرپشن میں پھر یوریل میں پھر ہائیڈنگز میں پھر اس کی ڈنسٹی ٹو ٹو ٹری پرسنٹ ہونی چاہیے اور انٹرنل لنک کرنا ہے امیجز کو اپٹیمائز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہر سرویس پیج کے لیے ایک سپریٹ پیج کرنا ہے لیسٹ ایبری پرڈکٹ اور سرویس یہ اوفر کریٹ ای یونیک پیج فر ایبری پرڈکٹ اور سرویس اچھا جی اس کے بعد اچھا جب آپ نے یہ پیج کر لینا ہے اور اون پیج ایسی اور جب وہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی سپیڈ اپٹیمائزیشن کرنی ہے پھر موبائل اور فرینڈلی پر چیک کرنا ہے پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ اس پر سکورٹی پلاگ ان ہوئے ہیں یا نہیں اور ایس ایس ایل پھر اس پر ایکٹیویٹ کرنی ہے اور اس پر ایک بلوگ ایڈ کرنی ہے بلوگ پھر آپ نے آرٹیکل پوسٹ کرنے ہیں جو آپ کے بزنس کے لیے دوں اور یہاں پہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ آپ نے مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے انڈویجوال کو یو بزنس کو اگر آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو بزنس گائیڈز نیوز لیٹر ہاو تو گائیڈز اور لیسٹ بیسٹ کانٹینٹ اور ٹوانٹی وان ویز اور گائیڈز بیسٹ آف لیٹس لیس آف ویز تو یوز لیس اور سکرین کپچر ویڈیوز انفو گرافکس اور اس طرح گھر کے یہ سارے چیزیں اگر آپ نے یوزر کو ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر لوکل انٹرسٹ فیچرز لوکل گائیڈز سیزنل ہولیڈے گائیڈز پرڈکٹ ویڈیوز پرڈکٹ کمپیریزن لیٹیسٹ فیشن ٹرینڈز اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ویب سیٹ کا کونٹینٹ ہے وہ ایسیو یا شیئرنگ کے لیے اپٹیمائزد ہے اگر نہیں ہے تو پھر اٹینشن گریبنگ ہیڈلائن ایڈ کریں آپ نے وائرل کونٹینٹ لکھنا ہے اس پر پھر ٹارگٹ کی ورد پھر اس طرح کر کے اس پر بھی ساری امجیز اپٹیمائز کرنی ہے کی ورز ایڈ کرنے ہیں انٹرنل لنکنگ کرنی ہے ایکسٹرنل لنکنگ کرنی ہے سوشل شیئرز ایڈ کرنے ہیں اس کو موبائل ریڈی کرنا ہے سپیڈ اس کی اپٹیمائز کرنی ہے تو آج جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ویڈیوز ایڈ کرنی ہے اگر نہیں کی تو پھر آپ یوٹیوب یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جوٹیوب ویڈیوز میں آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں وائٹ وارڈ پریزنٹیشن بیفور اور آفٹر اگزیمپل پرڈکٹ اور سرویس ڈسکریپشن اور یہ چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد آپ نے ٹرسٹ سائنز یوز کرنے ہیں جس طرح ٹرسٹڈ سائنز لوگوز ہوتے ہیں مطلب کمپنیز وغیرہ کے سپلائر لوگوز گرنٹیز اور ڈی ایم سی اگر وہ ہو جائے تو پھر پھر جا کے آپ کی ویب سیٹ کمپلیٹ ہوتی ہے ایسیو پی اپٹیمائز لوکل ایسیو کے لیے کمپلیٹلی اپٹیمائز ہو گئی اس کے بعد یہ دوسری گائیڈ ہے اگر آپ کے کوئی کنسٹیپٹس میں کلیر نہیں ہوئے تو وہ امید ہے کہ اس میں کلیر ہو جائیں گے اچھا جی سب سے پہلے اس میں اپنے ہم نے گوگل مائی بزنس کو اپٹیمائز کرنا ہے اس میں ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے نیم اڈرس فون نمبر بزنس آورز ایمجز اور ایک شور کرنا ہے کہ ہر چیز ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہے اس کے بعد گوگل فیب ماسٹرز اور گوگل انیلیٹکس کو سائن اپ کرنا ہے اور اگر آپ کے بزنس کی ملٹیپل لوکیشنز ہیں تو آپ کو ملٹیپل لوکیشن وائز پیجز کریئٹ کرنا پڑیں گے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ہر پیج کے اوپر نیم اٹرس فون نمبر بلکل کریکٹ ہو جو آپ نے اپنے بزنس کے اوپر یوز کیا ہے اس کے بعد آپ نے بلگ ان یوز کرنے ہیں یوزٹ ایسی وغیرہ اپنے آرٹیکلز کو اپٹیمائز کرنے کے لئے اور اس کے بعد آپ نے لوکیشن سپیسیفک پیجز کریئٹ کرنے ہیں ایمجز کمپریس کرنی ہے سرویس پیز پیجز کرنے ہیں لوکل ویڈیوز کرنی ہیں اور میک شور کرنا ہے کہ آپ کے ہر پیج کے اوپر تھاؤزنڈ سے زیادہ ورڈز ہوں اور گوگل میپ کو ایمبیڈ کرنا ہے جیسی کہ میں نے آپ کو دکھایا فوٹر میں ایمبیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ موبائل اپٹیمائز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بزنس آور ایڈ کر سکتے ہیں اور سائٹیشن کریئٹ کر سکتے ہیں بیک لنکس بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے سکیما سکیما سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوکل ایسی ایو میں اس میں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے لوکل بزنرس ہو گیا اور ہر بزنس کیٹیگری کے ریلیٹڈ بھی سکیما ہوتا ہے اگر آپ کے ایونٹ کے ریلیٹڈ ہے تو آپ ایونٹ ریلیٹڈ کریں گے اس کے بعد لوکیشن مارک اپ ریویوز مارک اپ اس کے بعد سائٹیشن کریئٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ریویوز لینے ہیں اس کے بعد یہ پوزیٹیو فیکٹرز ہیں اور یہ نیگٹیو فیکٹرز ہیں یعنی آپ کمپلیٹلی سٹڈی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ریسورس پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے یہ لانسٹ گائیڈ لوکل ایسیو کی اور اس میں وہ ہی بتایا گیا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ آپ نے فٹر میں نیم اڈریس فون نمبر یوز کرنا ہے اور ریویوز لینے ہیں اور سکیما مارک اپ استعمال کرنا ہے اور یہ میکشور کرنا ہے کہ آپ کا جو نیم اڈریس فون نمبر ہے وہ کنسٹنٹ رہے اور اس کے بعد ہائی کوالٹی فوٹوز استعمال کرنی ہیں گول مائی بزنس میں ویریفائی کروانا ہے اس کے بعد جو سائٹیشنز فائنڈ کرنے کے لئے ہم ٹول استعمال کر سکتے ہیں وہ موس لوکل ہے وائٹ سپارک ہے گریڈ ڈاٹ یو ایس ہے اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اگزیمپل دکھا دیتا ہوں یہ ہے وائٹ سپارک پہلے سائن اپ کریں گے فری اکاؤنٹ کے لئے لانچ پھر یہاں سے اپنی کنٹری سیکھ کریں گے اور یہاں پہ بزنس کی لوکیشن یہاں سے فارکزیمپل نیو یارک اور یہاں سے آپ جو پروفیشن ہے وہ یہاں پہ لکھیں اور اس پاس سائچ کر دیں اس کے بعد یہ سائٹیشن فائنڈ کرے گا یہ میں نے تھوڑے در پہلے چیک کی آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ یہاں سے سائٹیشن لے سکتے ہو اگر آپ ویو سائٹیشن پہ کریں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس ویب سائٹ کو کاؤں کاؤں سے سائٹیشن ملی ہیں تو پھر آپ ان ویب سائٹ پہ جا کے کریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فارکزیمپل یہ نیچے یہ ساری ویب سائٹ بتائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو اس کا پروفیشن بائی کرنا پڑے گا تو اس کے بغیات کام نہیں چاہ سکتا اس کے بعد یہ پلگنز ہیں ایسیو کے آپ انہیں انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ایمجیز ہیں ان کو لوکل ایسیو کے لئے اپٹیمائز کرنا ہے فارکزیمپل یہ ایمج ہے تو ادھر آپ کو یہ سارے میٹرکس استعمال کرنے پڑیں گے اگر آپ چاہیں تو یہ یونیورسل ایسیو ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ جائیں گے میپ پہ جائیں یہاں پہ لوکیشن لکھیں گے یہاں پہ بزنس کا نام لکھیں گے اس کے بعد سلیکٹ بزنس مارک آپ پہ کریں گے سیو کریں گے تو میرے کی پروپرٹی چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ ہو گیا اس طرح آپ کی بزنس کی ایمجیز ہیں وہ آپ کو گل سرچ کنزول میں ایڈ کرنے سے پہلے چیک کرنی پڑیں گے اس کے بعد یہ کنٹیکٹ اس کا سکیما جنریٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوگا میچ یور ٹیکنگ یہ پینٹرسٹ میں آپ کو ایمجیز اپنے بزنس کی اپلوڈ کرنے پڑیں گی اس کے بعد یہ یورل سٹرکچر جو مین یورل ہیں وہ یہ سروس پیٹ کے جو ہیں وہ اس طرح کریں گے سکتے ہیں لوکیشن کے آپ اس طرح سلیش لوکیشن سلیش آگئی ہے نیو یاک ہے تو سلیش نیو یاک ہوگا اور یہی بھی زیادہ ایکسپین کیا ہوا ہے اور اس طرح کر کے آپ یہ سارا اس کو آپڈیٹ کر لیں یہ ریسورس میں آپ کو ساتھ پروائیڈ کر دوں گا تو یہ اتنا زیادہ پریکٹیکل لٹوریل نہیں تھا یہ زیادہ چیک لیسٹی تھی تو جو میں اگلا لٹوریل بناوں گا انشاءاللہ میں اس کو پریکٹیکلی بھی ایکسپین کروں گا آپ کو زیادہ سے زیادہ تاکہ اگر آپ کا کنسپٹ نہیں کلیر ہوا تو وہ اس سے ضرور کلیر ہو جائے گا تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید آپ کو پسند آئی ہوگی